اندر یقیناً سامپ ہوگا بچ خبرے اور سامپ بہت زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی یہ پورا باغ دیکھتے ہیں اسی باغ کے ساتھ میں ایک باغ سٹا ہوا ہے کیلے کا اس کیلے کے باغ کو بھی دیکھتے ہیں چل گیا یہ کیلے کے باغ میں سامپ اور بچ خبرے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم اندر جائیں گے تو لگ بھگ ہمیں ایک آت سامپ یا ایک آت بچ خبرہ دیکھنے کو ضرور ہی مل جائے گا اس میں کیلے لگو ہے لیکن ابھی کیلے کچھ ہیں اس کے ابھی یہاں پر یہاں پر یہاں پر مطلب لیٹ کے بھی آپ دوڑ سوڑ یہ گھڑا دیکھو یہ ساپ کا گھڑا ہے دکھاؤ گھڑا دکھاؤ ساپ کا یہ ساپ کا گھڑا ہے اس کے اندر یقیناً ساپ ہوگا چلو پیچھ اٹھو ساپ اور بچ خبروں کی تعداد یہاں کچھ زیادہ ہی ہے ابھی ہمیں باگ کے اندر نے بتایا تھا کہ یہاں پر بچ خبرے اور ساپ بہت زیادہ رہتے ہیں جو آم ہیں یہ کون سی نسل کے آم ہیں تو بھئیہ یہ کون سی نسل کے آم ہیں بنارسی لنگڑا جی بنارسی لنگڑا یہ جو ہمارے پیچھے ہی ہے یہ بولتے تھے ہلوانی والا اچاروکنڈ یہ اچاری لنگڑا ہے یہ بہتا ہے اچھا اس کے پکنے میں ابھی کتما سمیہ رہ گیا اس کے پکنے میں سمیہ ہے ابھی 20 دن اچھا اس کی پرائز کیا ہوگی چالیس رکھا رہ چلے کچھا آم تو پہتیس چالیس بہار کی پارٹھی لے جائے گیا بہار بھنگڑ کے آتی گیا یہاں پر آپ یہاں جنگل میں رہتے ہو تو یہاں تو ساپ بغیرہ بھی آیا جاتے ہیں ہاں سب چیز ہیں ساپ بغیرہ سے ہی کانٹو والی بندار بھالو سبی چیز ہیں جنگل ہے جو تو آپ کو ڈر نہیں لگتا جب پیرہ ڈالا تو وہ تو ڈہ نہیں پڑھا ترہا سمل کے آنا یہاں پر تھوڑا ساپ بھوپ کا خطرہ ہے بڑے شاندار پیڑا ہیں اچھا یہ آم پک گیا ہے اور بچ خبرے بھی ہیں یہ بتا رہتے ہیں یہاں پر ساپ اور بچ خبرے رہتے ہیں اتنے نیچے ہام ہیں سر پہ لگ رہا ہے بھائی لیکن رکھوالی کے لیے یہاں لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے آجا کائیکی بھیل ہو سکتی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کے بارے میں اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے جب کسان اتنے سستے داموں پر یہ سامان بھیج دیتے ہیں جیسے مان لو ابھی میں نے کسان سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ تیس روپے کلو اور چالیس روپے کلو ہم بھیجتے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب ہم تیس روپے کلو کا ریڈ بتاتے ہیں تو پچیس یا چوبیس روپے کلو میں جائے گا یہ اب لوگ سوچیں گے جب چوبیس پچیس روپے کلو کی چیز ہے تو ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے اس کے ریٹ ساٹھ ستر روپے اسی روپے کیوں ہو جاتے ہیں دوستو یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کسان سے جو ویاپاری سامان لے کے جاتا ہے مان لو اس نے پچیس روپے کلو یہاں سے خریدا تو پھر وہ آگے جو بیچے گا کسی دوسرے ویاپاری کو تو وہ اس میں پانچ روپے اور بڑھا دے گا پھر وہ جو دوسرا ویاپاری خریدے گا اسے وہ اپنے تیسرے ویاپاری کو کسی کو بیچے گا تو وہ اس میں پیسے بڑھا دے گا مال پھر منڈی پہنچے گا تو منڈی والا اس میں پیسے بڑھا دے گا پھر جو ریڈی پٹری والے اس کو لیں گے تو وہ اس میں اور اپنا منافع ایٹ کریں گے تو وہ آگے اس کو بیچیں گے تو اسی طریقے سے کئی لوگوں کے ہاتھ سے گزرتی ہے کوئی بھی فصل ہو گئی مان لو آم ہو گیا یا کوئی سا بھی فروٹ ہے یا کوئی سی بھی چیز ہے کسانوں کے پاس سے جو وہ لگلتی ہے تو وہ جب مارکیٹ تک پہنچتی ہے عام جنتہ کے ہاتھوں میں تو اس کے کئی گناہ ریڈ بڑھ جاتے ہیں ریڈی پٹری پہ تو پھر بھی فروٹ سستے مل جاتے ہیں لیکن جب میں نے اس کو آن لائن جا کے چیک کیا تو آن لائن اس کے ریڈ دکھائے مجھے ایک سو اسی روپے ایک سو ننیانوے روپے اور دو سو تیس روپے آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ میں بہت بڑا انتر ہے یہ میں نے آپ کو یہاں دکھا دیا ہے تو دوستو یہاں آج کا ویڈوگ جو ہے سماپت ہوتا ہے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو میں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی